ناظرین یہ جو ہم اس وقت عمران خان کے جلسے کے حوال سے ذکر کر رہے ہیں یہ نہیں کہ ہم کسی طرح نواز شریف کے جو ان کے خلاف کیس ہے اس کو کوئی ہم کوئی چھپا رہے ہیں وہ اپنی جگہ شدید ترین الفاظ میں قابل مضمت ہے لیکن ہاں ہمارا اصل جو تعلق ہے ہمارا اصل تعلق ہونا چاہیے اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا خلوص سب سے پہلے اپنے دین کے ساتھ ہونا چاہیے پھر پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے کوئی بھی چیز ہمیں کسی بھی شخص کی چاہے وہ علف ہو چاہے وہ بے ہو چاہے وہ یا ہو چاہے وہ جیم ہو کوئی بھی ہے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلے گا ہمارا ہر مسلمان کا مذہبی فریضہ یہ ہے کہ اس کی رہنمائی کرے اس کو بتائے کہ بھائی آپ یہ فلان کام غلط کر رہے ہو اگر وہ کوئی بھی شخص اللہ اور اس کے رسول کے بتائے کہ وہ طریقے کے مطابق چلے گا ہمیں اپنے سیاسی مفادات سے سیاسی اور جماعتی مفادات سے بالاتر ہو کر ہمیں اس کی تھبکی دیس اس کو تھبکی دینی چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو جیسے کہ وہ حدیث ہے کہ الدین والنسیح نبی پاکستان نے فرمایا کہ دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے پوچھا گیا قیلہ لمن یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کس کی خیر خواہی تو آپ نے فرمایا لِللہِ اللہ کی خیر خواہی وَلِرَسُولِهِ اور اس کے رسول کی خیر خواہی وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ اور تمام مسلمانوں کے اماموں کی خیر خواہی جو ہیڈز ہیں ان کی خیر خواہی وَعَام مَتْهِمْ اور عوام الناس کی خیر خواہی اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کسی پارٹی کا کہیں ذکر نہیں ہے کسی شخصیت کا ہمارا بینگ پاکستانی یہ معاملہ ہونا چاہیے جو شخص پاکستان کے ساتھ بابستہ ہے پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کر رہا ہے ہماری تائید اس کے لیے ہے اور ہماری تنقید اور ہماری دعائیں اس کی اصلاح کے لیے ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم جو بات صحیح ہو چاہے وہ کسی کی بھی ہو اس کی تائید کریں اور جو بات غلط ہو چاہے وہ کسی کی بھی ہو اس کی مخالفت بھی کریں اس پر تنقید بھی کریں اور اس کے ساتھ شامل نہ ہو